السلام علیکم آج میں آپ کو سگھا رہا ہوں چوکلٹ سپنچ ویدار اون میں نہیں بناوں گا بلکہ میں اس کو بناوں گا پتیلی کے اندر کہ کس طریقے سے آپ لوگ گھرم کے اندر جن کے باس اون نہیں ہیں تو وہ کس طریقے سے پتیلی میں جو ہے اس کو بنائیں تو آنگ سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے نورمل فلم رکھی ہے اور آپ کے اگر پاس جو بھی گھرم کے اندر جو پتیلہ ہے آپ بولیں یہ میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں تاکہ آپ لوگ کو سکھاؤں اگر اسٹینڈ نہیں ہے تو ایسے تو یہ نورمل ہی مل جاتا ہے ایسا اس کا اسٹینڈ اگر یہ نہیں ہے آپ اس کے اندر سٹون بگرہ ڈال دیں پتھر بگرہ ڈال دیں یا اس کے اندر نمک بگرہ ڈال کے آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا بنانے سے پہلے اس کو پری ہٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نورمل آج پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اسٹینڈ رکھ کے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ پری ہٹ ہوگا بلکل سیم اوون کی طرح پریجنے میں ہم اس پانچ جنرائی کریں سب سے پہلے ہم نے اس میں بلکل سیم وہی طریقہ ہوگا وہی ریسپ یہ بس اس میں بہت سکتے ہیں ایٹی گرام ہم نے اس میں میدہ لیا اور 20 گرام ہم نے اس میں کوکو پورٹر ایڈ کیا ہے اور 4x 100 گرام شگر 80 گرام آپ نے میدہ لیا ہے اور 20 گرام آپ نے کوکو پورٹر اور 1 تیسپون آپ نے بیکنگ پورٹر ہمیشہ ہری کہ جب بھی آپ نے بیٹر سے بنانا ہے اس میں کوکو بیکنگ پورٹر آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اور اگر مکچر سے بنائیں گے تو پھر اس میں بیکنگ پورٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ کوشش کریں اس میں جو بھر کی دانے دار وہ اس میں آپ ایڈ کریں اور ایسی شکر سے نہ بڑائیں یہ آپ چیزیں کہ کیا ہے جب یہ بیک ہوگا تو اوپر مویسٹر سے آ جائے ونیلہ ملہ سا ہوگا یہ اچھی طرح فلپی ہوگیا جب اس کی شکر ڈیزولف ہو جائے گی تو یہ بلکل فلپی ہو جائے گا تو آپ نے اس میں ونیلہ ایسنس اس میں اٹ کرنا ہے پھر اس میں بیکنگ پورٹر ایڈ کروں اور اس کے بعد اس کو ایستا ایستا مکس بھی کروں اچھا ہمیشہ ایک بات اگر بیکنگ پورٹر ایڈ کریں اگر بیکنگ پورٹر ایڈ کریں یا بیکنگ پورٹر آپ کو بہت زیادہ تیز ہے کیوں رائز کر کے اس کو بٹھا دیا ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے اگر بیک ہونے کے بعد اگر آپ بیک صحیح ہوا باہر آپ نے اس کو نکالا ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو کے پھر وہ بیٹھ ہیا تو پھر آپ کا مکسنگ ہے ٹھیک ہے جب اس کو فولد کریں جیسے یہ میں کرنا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کریں ٹھیک ہے لیکن اتنا کریں آپ کا سپنج بیٹھے جب اس کو صحیح سے آپ فولد کریں گے تو آپ کا سپنج نہیں بیٹھے دیکھیں یہ اچھی طرح گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا اندر ہمارا یہ 3-Hit ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کو ہٹا آکے ہم اس کو اندر رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو رکھیں اور ٹھیک ہے آپ اس کے اندر اس کو اندر رکھیں اس کو اوپر سے کور کر دیں گا اچھی طرح وہ اس کو چھوڑ دیں گے بلکل اس کو اپنے نکال دیں گے دیکھیں یہ ہے یہ بہت گیا ٹھیک ہے اور جب یہ بہت گیا یہ سائڈیں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے مولڈوں اور اس کو آپ نے نکال دینا ہے دیکھیں یہ ہے ساکپی ہے اور آئیس بھی ہو گیا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کو پلٹ کے بھی میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے سپنج آپ اس کو ضرور ٹرائی بھی یہ اس طریقے سے دنائیے گا اور جو ٹپس آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہوں وہ اسی ویڈیو کے نیچے اور مجھ سے پوچھے گا انشاءاللہ میں ضرور اپلائی کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کا میں بناؤں گا بلیک پوسٹ کے اس کی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا